السلام علیکم سیون کلاس ہم لوگ جو چپٹر پڑھ رہے تھے وزیکل اور کیمیکل چینجز اور پروسس اس میں لازٹ ٹائم ہم نے اپلیکیشن اف کیمیکل چینجز سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں سے ہم نے فرسٹ اپلیکیشن جو ہے یوز آف ہائیڈرو کاربن ایز فیول پڑھا تھا سیکنڈ اپلیکیشن یوز آف فرٹیلائزر این اگری کلچر انہیں اس کے ہامفل ایفیکٹ بھی پڑھ رہے تھے آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ہاو ڈاز ویجیٹیبل آئل چینج انٹو فیٹ یہ بھی اپلیکیشن ہے کیونکہ ویجیٹیبل آئل جب جو ہے فیٹ میں یعنی کہ گھی میں کنورٹ ہوتا ہے تب بھی کیا ہوتا ہے ایک کیمیکل چینج ٹیک پلیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے ہم اس کو بھی کیمیکل چینج کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کیمیکل چینج ایک کیمیکل پروسس ہوتا ہے جسے ہم ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں اس پروسس کی وجہ سے ہمارا ویجیٹیبل آئل گھی میں چینج ہوتا ہے کیسے کہ جب ویجیٹیبل آئل جو آم آجاتا ہے اسے ایڈیبل آئل یعنی کھانے کا تیل بھی کہتے ہیں جب اس میں سے ہم ہائیڈروجین پاس کروائیں گے تو یہ بناسپتی گھی میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ فوراں سے ویجیٹیبل آئل آئل ہائیڈروجین کو میکس کیا اور ہمارے پاس بناسپتی گھی آگیا ہم نے کہا کرنا ہے کہ ویجیٹیبل آئل میں سے ہائیڈروجین کو پاس کروائنا ہے نکل کی موجودگی میں نکل کی ہوتی ہے یہ ایک میٹل ہوتی ہے جیسے لوہا لوہا ایک میٹل ہے تو یہ بھی نکل بھی ایک میٹل ہوتی ہے اس کی پریزنس میں ہی ویجیٹیبل آئل اور ہائیڈروجین آئیں جو ہے وہ میکس ہوں گے اور بناسپتی گھی بنے گا ٹھیک ہے تو وہ لیکوڈ جو ہے وہ سولیڈ فیٹ میں چینج جائے گا ٹھیک بغیر نکل کے نہیں ہوگا یہ ایسا کہ خالی جو ہے ویجیٹیبل آئل اور ہائیڈروجین کو میکس کرنے سے ہمارے پاس اس سے بناسپتی گھی نہیں بنے گا یہی طریقہ جو ہے فیکٹریز بغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے کہ ہائیڈروجین پاس کر جاتی ہے ویجیٹیبل آئل کے ان دہ پریزنس آف نکل تو کچھ کیمیکل چینجز ہاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سولیڈ فیٹ جو ہے وہ روم ٹپڑیچر پر لیکوڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور اس پروسس کو ہم ہائیڈروجینیشن بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم ہائیڈروجین ایڈ کروا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس پروسس کو ہائیڈروجینیشن بھی کہتے ہیں یہی سیب پروسس جو ہے فیکٹریز بغیرہ میں یوز ہوتا ہے سولیڈ فیٹ کو گھی میں سولیڈ فیٹ اور گھی اپٹین کرنے کے لئے ویجیٹیبل آئل سے اسی طرح کا ایک پروسس جو ہے ہائیڈروجینیشن ہی ہے جس کے ذریعے ہم مارگرین جو ہے وہ اپٹین کرتے ہیں مارگرین جو ہے یہ بٹر کی طرح کا ہوتا ہے لیکن بٹر سیم بٹر نہیں ہوتا بٹر کی جیسے ہوتا ہے مطلب ایک جو خالص بٹر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کیسے بنتا ہے یہ بھی کیمیکل چینج ہے کے نتجے میں بنتا ہے یہ مکسچر ہوتا ہے ہائیڈروجینیشنیٹیڈ ویجیٹیبل آئل وہی کھانے کا تیل کا ٹھیک ہے اس میں سے بھی ہم ہائیڈروجین پاس کروائیں گے اور سکیمڈ ملک بھی سکیمڈ ملک مطلب ہوتا ہے لو فیٹ ملک جس کے اندر جو ہے وہ فیٹ نہ ہو جس کے اندر جو ہے وہ چکنائیگ نہ ہو جس کے اندر سے ہم جو ہے وہ کریم جو ہے وہ ریموف کر لیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سکیمڈ ملک تو جب مکسٹر مارگرین کیا ہوتا ہے یہ مکسٹر ہوتا ہے سکیمڈ ملک اس میں سے بھی ہم ہائی کرتے ہیں ہائیڈروجین پاس کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا آپٹین ہوتا ہے مارگرین مارگرین میں بھولتے ہیں مارگرین کے نام سے بھولتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس اپلیکشن ہے کیمیکل چینجز کی پلاسٹک جو ہم کسی بھی بانے میں پلاسٹک کے کپ پلاسٹک کے یوں کے گھروں میں پلاسٹک کی تواسٹی آہز بیدہ بھی ہمارے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے کیمیکل چینج کے باستی جس سے کہتے ہیں ایسای نمکہ کسی بھی بھی بیٹھ کر سکتے ہیں پلاسٹک اس کے ملکیوا پررا Hayır میں کسی بھی شیپ پر queda drei پر راہت کے بعد گفتوں کو مونمettsی کا ملک بھ abused اس بڑے مالیکیول کو ہم پولیمر کہتے ہیں پولی مطلب بہت زیادہ پولی مطلب بہت زیادہ تو جس مالر مالیکیولز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مونومرز بہت سارے مالیکیولز ملکے ایک بڑا مالیکیول بنا دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پولیمر اور ہمارے پاس پلاسٹک پولیمر کی اگزیمپل ہے جیسے میں نے یہاں پہ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے باکس بنایا ہے ان کو سمجھ لیے ہم یہ مالیکیولز ہیں یہ ڈیفرنٹ مالیکیولز ہیں تو یہ ڈیفرنٹ مونومرز ہیں جب یہ ڈیفرنٹ مونومرز کو ہم مکلی فریکشنز کے ذریعے ان کو ان کو انکرینج کریں گے یعنی کہ مکلی فریکٹ کر کے تو یہ ایک لونگ چین بنا دیں گے اس لونگ چین کو ہم کہتے ہیں اس لونگ چین کو ہم پولیمر کہتے ہیں اب یہاں پہ پلاسٹک کی بہت سارے اگزیمپل دی ہوئی ہیں جیسے کہ پولی وینائل کلوریڈ یہ پی وی سی کے نام سے بھی جانے جاتی ہے ہمارے پاس بانتے ہیں یہ پی وی سی کے نام سےathon اگز اگرانا ٹھائیٹ بہت سٹی Bravo مومور کے طور پر جوائن ہو گئے اس کے بعد کیا بناییں گے پولی ایتھائیلین بنایے گے اسے کہتے ہیں مومور اور پولیمر پلاستک بھی ہمارے پاس is پلاسٹک پلاسٹک کو ہم گھروں میں ٹائز میں یوز کرتے ہیں کپس میں یوز کپس منارے لیے یوز کرتے ہیں بوٹلز یا گھروں میں جو ہم یوٹینسلز اکثر پلاسٹک کی یوٹینسلز ٹھیک ہے تو پلاسٹک کو ہم کسی بھی شیپ میں مال کر سکتے ہیں یہ تو تھی ہمارے پاس پلاسٹک اس کے علاوہ ہمارا نیکس یہ تو سارے یوزز تھے اس کے پہلا یوزز ہائیڈرو کاربن کے طور پر پڑا اپنے پڑا 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 ویجیٹیبل آل اس کو ہم نے چینج کیا مرگوڑین یہ بھی کیمیکل چینجز نتیجہ ہوتا ہے مطلب اب تک ہم جتنا بھی پڑھائیں سارے چینجز کی اپلیکیشنز تھی کیں کمیکل چینج میں ہم کام دلی لائف میں جانتے ہیں پلاسٹک بھی اس کی میجر اس کی اپلیکیشن نتیجے میں بنتی گیا آپ لوگ کی بک میں ایک اکٹیوٹیوب دیا ہوگی پلاسٹک کو بنانے کیلئے جس میں کپ، سپون، وائٹ گلو، وارٹر اور بوریکس پاوڈر اور بلو ونگ جو ہے وہ یوز کی ہوئی ہے مطلب آپ لوگوں نے کہا لینا ہے کہ گلو لینی ہے ایک کپ میں اس میں فیو ڈروپس آف آپ نے بلو ونگ کے ڈالنے اور گلو کو مکس کرنا ہے پھر اس کے اندر وارٹر ڈالنا ہے گلو کے اندر اور سٹیر دا مکسٹر کو جو آپ نے ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے سپون کے ذریعے بوریکس کیا ہوتا ہے بوریکس ایک پاوڈر ہوتا ہے جب آپ اس میں بوریکس پاوڈر جو ہے تو اس میں اس کے پیرنس میں چینج رہے گا اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک لیکوڈ فار میں میٹرل لائے گا جو اس کے بعد جب آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے تو پلاسٹک کی شیف اکٹین ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی بک میں ایکٹیوٹی بھی دی ہوئی ہے پلاسٹک بلانے کے لیے تو یہ تو سارے یوزز تھے یہ سارے یوزز تھے پلاسٹک کے اپلیکشن کے کیمیکل چینجز کے اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ریورس ایک اور لاسٹ اپک ہے آپ کے چپٹر کا ریورسیبل ڈریورسیبل چینجز ریورسیبل چینجز ہم ان چینجز کو کہتے ہیں جو بیک ورڈ اور فورڈ جا سکے مطلب جن سے ہم نئی چیز جو بنتی ہے اس کو دوبارہ اس نئی چیز کو ہم اپنی اوریجنل چیزوں سے وہ ملکو بنیا ان کو ہم اپنین کر سکے یہ تیمپریری چینج ہوتا ہے مطلب جیسے میلٹنگ کو فائس انٹو لیکوڈ ہم نے واتر کو فریز کر کے اس کو آئیس میں چینج کر دیا تھا آئس کو فریز کر کے آئس کو میلٹ کر کے ہم نے اس کو لیکوڈ میں چینج کر لیا تھا اس طرح اگر آپ ڈرائی کلوڈ کو جو ویٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویٹ کلوڈ کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ریورسیبل چینج ہے اس طرح آپ لوگوں نے مکسنگ اف سالٹ انٹو واتر سالٹ کو مکس بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ سالٹ میں مکس کر رہیں گے تو بھی سولیشن بن جائے گا جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے تو واتر تو ایوپوریٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا بچے گا سالٹ بچے گا تو یہ بھی ایک ریورسیبل چینج ہوگا تو آپ لوگ دیکھیں کہ ریورسیبل چینج جو ہے وہ کافی حد تک ہمارے پاس فیزیکل چینج کہلاتے ہیں کیونکہ فیزیکل چینج میں بھی ہم نے گئی پڑا تھا کہ جس میں فیزیکل پروپرٹیز چینج ہو رہی ہے کیمکل کمپسیشن چینج نہیں ہو رہی اور اس میں ہم اپنی اوریجنل حالت میں جو سبشنز ہے اس کو لاسکتے ہیں جیسے ہم نے وہاں پر میرنٹنگ اوپاس کی اگزیمپل بھی بڑی تھی میکسنگ اووٹر کی اگزیمپل بھی بڑی تھی اس طرح ہمارے پاس چینجز ایک اور طرح کیا ہے چینجز مطلب تبدیلی ایک اور طرح کیا ہے ہمارے پاس ایریورسیبل چینجز ہمارے پاس وہ چینج ہوتے ہیں جو سے ہم واپس ہم نے اوریجنل حالات میں جو چیز ہم اپٹین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ ریکشن جو ہے یہ بیک نہیں جاتے جیسے ایک بار ہم نے ملک سے یوگرٹ میں کنورٹ کر دیا دھوٹ سے تہی بن گئی ہم دھائیں کو واپس دھوٹ میں نہیں کنورٹ کر سکتے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ایریورسیبل چینج کہلائے گا اس طرح ایک بار ہم نے پیپر کو برن کر لیا پیپر کو برن کرنے کے بعد واپس ہم نے صرف پیپر نہیں اپٹین کر سکتے اس طرح بہت سا ایک جیسے کہ جیسے روٹنگ آف ایگ اینڈ فروٹ جیسے ایک بار ایگ یا فروٹ کوئی بھی روٹ ہو جائے تو ہم اس کو روٹنگ کے بعد دوبارہ سے اپنی اوریجنل اس کی شیپ میں نہیں لاسکتے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ایک ایریورسیبل چینج ہے تو یہاں آپ کے پاس دو چینجز تھے ریورسیبل چینجز ہیں ایریورسیبل چینجز جا سکتے ہیں جیسے ہم اوریجنل حالت میں بھی اوٹین کر سکتے ہیں جیسے ہاں پہ ہم نے کچھ اگزامپل پڑی اور ایریورسیبل چینجز وہ تھے جو کہ بیک ورڈ نہیں جا سکتے بیک نہیں جا سکتے یہ پرمننٹ ہوتے ہیں ایک بار چیز اوٹین ہو گئی تو ہو گئی کیونکہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہوئی ہے فیزیکل پروپرٹیز بھی چینج ہوئی ہیں لیکن ساتھ میں کیمیکل کمپوزیشن بھی چینج ہوئی ہے جس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو واپس کیسے اوریجنل حالت میں ہا سکتے ہیں اس سے جیسے ہائیڈرو کاربن سے ایک بار فیول کے برن ہونے سے ہائیڈرو کاربن بن اور اس سے ہیٹ پروڈیوس ہو گئی اب واپس اس ہیٹ کو جو ہم فیول میں تھوڑی کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا کیا ہو گیا تو ہمارے پاس یہ دو چینج تھے ریورسیبل اور ایریورسیبل چینج آج ہم لوگوں نے اپلیکیشن آف کیمیکل سینجز میں ہائیڈروجینیشن کے بارے پڑھا ہائیڈروجینیشن کو کہتے ہیں اور اس بھی کہتے ہیں کہ ویجیپل آئل کو ہائی فیٹ میں کیسے گھی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اس پاسس کو ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں پھر ہم نے ماجرین کے بارے پڑھا پھر ہم نے پلاسٹک کے بارے پڑھا پلاسٹک میں مونومرز پولیمرز یہ سارا ٹھیک ہے اس کی ایکزامپلز اور اس کے بعد ایر ریورسیبل ریورسیبل چینجز ساری ریورسیبل کیسے کہتے ہیں ایر ریورسیبل چینجز کیسے کہتے ہیں یہ ایکزامپلز یہ سائجن سے جو ہے آپ کو یاد ہونی چاہیئے